ہم نے دو سال جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کا ہم نے پوست مارٹم کر کے آپ کے سامنے رکھا تمہیں پوچھتو پروسیڈ آف کرائم تو لاؤ میں ہوتا ہے نا کس لاؤ میں لکھا ہے کہ کونسی کرپشن ہے دھائی سال ہو گئے یہ جواب ڈھونڈتے ہوئے کل بھی ہم احبی آر گئے ہیں اور وہ ہر چیز سے مکر گئے ہیں رانہ مشہود صاحب ہمیشہ ہستے ہیں کہ تمہارا یہ بڑا ٹچنگ پوائنٹ ہے انفرسٹرکچر ہے جی انڈ دیر آر اٹلیسٹ آپ کے ہاتھ میں یہ کینن اس وقت یہ ہورائزن کی کوپیز ہیں تو یہ ریسرچ ونگ پی اے ملن پنجاب کٹیگورکلی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک نیولی اسٹیبلشٹ ونگ ہے ہمارے بہت سارے جو یہاں پہ دوست ہم کو نہیں پتا کہ ریسرچ ونگ ایک ابھی پچھلے ایک سال بلکہ سوا سال کی کاوش سے ہم نے اس ونگ کو اسٹیبلش کیا اور آن ریکارڈ جو ڈاکیمنٹیشن یا جو پبلیکیشن ہے یہ تو پہلی دفعہ آ رہی ہے اس سے پہلے ہم ریسرچ کے کافی پیپرز جو ہیں وہ ہم نکالتے رہے ہیں مختصرین میں نیوز لیٹر پر بات کرنے سے پہلے ریسرچ ونگ کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ وٹ ایکچولی ریسرچ ونگ اس میں آپ کو اب سے کوئی ایک سوا سال پہلے واپس لے جاتی ہوں let me take back to the memory lane میں 2019 کی بات ہے اور مجھے رانہ صاحب کے آفیس سے فون آیا کہ جی میٹنگ کرنی ہے چند لمحے کے لیے میں سوچ پہ پڑ گی کہ ایک فارمر ایم پی اے اور جو کہ اب کارپٹ سیکٹر میں جاست چکی ہے اس کے ساتھ کیا کام ایسا ہو سکتا ہے اور وہ بھی پھر اوپوزیشن کے زمانے میں انسان تھوڑا سا ذرا انکوزیٹیو ہو جاتا ہے خیر اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی اس میں رانہ صاحب میرے بھائی فلکی یہاں پہ بیٹھے ہیں میں حامد فلکی جو مسلسل باتیں کر رہے ہیں ان کی بھی اٹینشن چاہیے اور وہ پہلی میٹنگ اور اس کے بعد میٹنگ کا سلسلہ چلتا رہا اور ان نشستوں کا جو نچوڑ تھا وہ یہ تھا کہ we need to have a dedicated wing ایک ایسا ہمارے پاس شعبہ یہاں پہ قائم ہونا چاہیے پنجاب کی سطح میں جس کے دو میجر فنکشنز ہوں وہ فنکشنز کیاں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی تھوڑا سا بتا دوں آپ کو کہ دنیا میں تمام جو بڑی کامیاب سیاسی پارٹیز ہیں ہمارے ینگ پارلیمنٹرینز جن کا پہلا یا دوسرا ٹینیور ہے جن کم کہتے ہیں تھرڈ یا فوس ٹیئر آف لیڈرشپ آپ اوپر چلے جائیں تو ایسا نقبال صاحب کی شکل میں خاجہ صاحب کی شکل میں شاید خاکان عباسی شاید کی شکل میں بے شمار ہیں مگر گنوانے ہوں تو نام زیادہ ہیں اور ٹائم کام ہے پھر جو ہمارے پاس جو سیکنڈ اور مچور ترین لیڈرشپ آتی ہے سیکنڈ تیر وہ سٹال بارس ہیں یہ جو میرے پیچھے لوگ بیٹھے میں انہوں نے ہمیشہ اس سوا سال میں ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا ڈانٹ بھی پڑتی تھی ویسے رانہ صاحب سے وہ بھی میرے خیال میں شاید لرننگ کا ایک حصہ ہوتا then comes a third and fourth year of leadership وہ لیڈیس لیٹرز young لیڈیس لیٹرز جو جن کی پہلی ٹرم ہے یا دوسری ٹرم ہے and they are passionate to learn میرے لیے سب سے بڑی جو اس کے اندر کہنا چاہیے کہ that was a music to my ears کہ people were eager to learn تو اس کو ہم نے دیکھتے ہوئے کہ we have to evolve them تاکہ وہ جو gap آ رہا ہے first or second year کے بعد اس کو fill کر سکے not with mud slinging on talk shows but with facts data and capacity building کل کو جب اللہمیاں پارٹی کو پھر عزت دے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی ہم دو سو ماہرین کی ٹیم لے کر آئیں گے اور وہ آ کے یہاں پہ numbers کے ساتھ ایسا gimmick کرے گی اور پتہ نہیں پاکستان کہاں سے کام پہنچ جائے گا میرے خیال میں وہ جو دو سو ماہرین تھے وہ ٹڈی دل کی طرح ہماری economy کو کھا گئے ہیں کیا کر آیا تو کچھ نہیں ہے ہمارا یہ دعویٰ ایسا نہیں ہوگا لیکن جو یہاں سے product نکلے گی future leadership کی شکل میں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے performance سے خود convince کرے گی تقریبا سوا سال ہو گیا this is for the first time کہ کسی بھی party نے by the way آپ جا کے google کر کے ضرور دیکھ لیجئے گا کسی بھی party کا established research ring پاکستان میں جو بڑی parties ہیں ایسا نہیں ہے نہ PTI کا نہ People's Party کا so this is I can say that on record on record میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ PMLN is the first party جس کا established research ring جو ہے وہ قائم ہو چکا جس کے اندر ہم نے پھر آگے ان کے سب گروپس پنایا اب ہر گروپ کی خوبصورتی ہے کہ اس میں تین اگر آٹھ لوگ ہیں تو تین سے چار اس میں لیجسلیٹر ہیں اور باقی ہم نے سارے اس کے اندر پروفیشنلز کو رکھا ہے we have پی ایچ ڈیز we have people with like loads of experience under their belts decades of experience اور وہ اتنی خوبصورت کا میسٹری بنتی ہے جب تین چار لیجسلیٹرز بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بمبارڈ کر رہے ہوتے ہیں questions کے ساتھ اور جو ہمارے پروفیشنلز ہوتے ہیں جو experts ہوتے ہیں وہ اس کا جواب دے ہوتے ہیں میرے میں دیکھ رہی ہوں الائن بھی بیٹھ رہی ہے ندا بھی بیٹھ رہی ہے they are really the brains of researching I must say ابھی جن کمیٹی کے اندر بہت strongly اور بہت aggressively کام ہو رہا ہے اس کے اندر ہماری number one کمیٹی ہے which is commodities and financial indicator I must mention احسان افزل ہے he is one of the brains of finance and our star performer I must say fiscal year 2021 کا جو بجٹ ہے اس کو اسی ونگ نے تھریش کیا تھا اسی کمیٹی نے تھریش کیا تھا اور پھر اس کے بعد ہم نے white paper بھی نکالا اس کا اور اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ جو دو دن پہلے white paper ہماری leadership نے نکالا ہے اس کے اندر اس تین کا بھی input شامل تھا تو یہ بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے طور پر کوئی کام کریں تو leadership اس کو own کرنا شروع کرتے ہیں فنانس کے کمیٹی کے بعد ہمارے پاس education reforms ہے health care ہے agriculture irrigation and livestock میں جب livestock کہتی ہوں تو رانہ مشہود صاحب ہمیشہ ہستے ہیں کہ تمہارا یہ بڑا touching point ہے infrastructure and there are at least 10 committees which are working کچھ ان میں سے بہت آگے نکل دیئے کچھ کی اوپر ہم اپنی محنت کر رہے ہیں یہ نہیں ہوگا کہ کل کوئی elections اگر ہوتے ہیں اور ہم لوگ اگر انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی واپس آتے ہیں تو یہ جو ہے یہ ونگ اپنا کام چھوڑ دے گا اس کا کام اسی طرح چلتا رہے گا پرابلی ہو سکتے ہیں ہماری ذمہ داری اور بڑھ جائے یہ تو تھا تھوڑا سا ونگ کے حوالے سے اب بات آ جاتی ہے کہ why we need to have a regular publication وہ یہ رہا تھا کہ ہم جو بھی ریسرچ کر رہے تھے وہ ہی در ادھر کہیں چلی جاتی تھی تو ہم نے اس کو آرکائیف بھی کرنا شروع کر دیا ہوئے اور یہ منتھلی جو نیوز پیپر جو نیوز لیٹر آپ کے سامنے ہے لگتا ہے یہ انقریب میکزین کا روپ دھار لے گا یہ بھی اسی چیز کی کاوش ہے کہ ہم اس چیز کو ڈاکیومنٹ کرتے رہیں آہ I will cut my speech or whatever you can say میرے جا خیالاتم یہاں پہ روکتی ہوں کیونکہ time بہت تھوڑا ہے آہ دل تو تھا کہ آپ کو پوری پریزنٹیشن اور ملٹی میڈیا پہ دیتے کہ کس طرح ہم نے ریسرچ پہنگ کو ایوالف کی ہے but quickly now I will request رانہ صاحب آپ پلیس تشریف لائنس ایرو تھوڑا سا نیوز لیٹر کے بارے میں آوزوباللہ مینشیتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو سیاسی جماعتیں جب فنکشنز کرتی ہیں تو اس کے اندر سیاست اور افکورس سیاسی جماعتوں نے سیاست پر ہی بات کرنی ہے لیکن محذب معاشروں کے اندر جب بھی بات ہوتی ہے تو ریسرچ اورینٹڈ جو ہے اس کے سلوشنز بھی دیے جاتے ہیں پاکستان کی عوام کو جو خواب دکھایا گیا تھا جو اکیس سال کی جدو جہد کی بات کی جاتی ہے کہ اکیس سال کی جدو جہد میں ہم پاکستان کو جو نیا رہی ہے اور پاکستان صرف ہمارے لوکل سطح پر ڈومیسٹک نہیں عالمی سطح پر بھی پاکستان کی ان نا اہلوں نے آ کر اپنی نا اہلیت کی وجہ سے جو جگ ہسائی کرائی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این وہ جماعت ہے ہم نے اس کا وہ فیز سامنے نہیں لاسکے شاید کیونکہ ہم جب بھی ہمارا منشور جو بنتا رہا ہم لوگ جو کام کرتے رہے ہمارے لوگ ریسرچ واحد جماعت میں کہوں گا کہ جس نے ہمیشہ یہ کام کیا آج جو ہم جس لانچ پر آئے ہیں اس کی جو ہسٹری سائرہ نے بتائی آپ کو میں صرف اس میں یہ اضافہ کروں گا کہ ایک جو غلط فہمی تھی پی ایم ایل این کے حوالے سے آج اس نیوز لیٹر کی مدد سے اور اس ٹیم کی مدد سے جو یہاں پر بیٹھی بھی ہے میں فردن فردن اگر نام لینا شروع کروں تو بلکل سٹارٹ کے اندر حامد فلکی صاحب یہاں پر موجود ہیں سائرہ یہاں پر موجود ہیں جو جنہوں نے اس آئیڈیا کو لے کر آئے اور پھر اس آئیڈیا کے اوپر جو ہمیں شروع میں چاہیے تھی جگہ جہاں پر بیٹھ کر ہم اس پر کام کر سکتے تو ہنا یہاں پر موجود ہیں کہیں پہ ہنا کے گھر میں ہم نے ان میٹنگز کا آغاز کیا اور پھر ایک کافلہ ہے جو بنتا گیا اور یہ ویلنگ پارٹنرز تھے مطلب اس میں زبردستی کوئی نہیں تھی جو جس 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 فیلڈ میں کام کرنا چاہتا تھا مثال کے طور پر ہم نے انیشل آٹ کمیٹیز بنائیں جس میں فینانس کی کمیٹی تھی ہیلتھ کی کمیٹی تھی ہیلتھ کی بات کریں تو خواجہ سلمان رفیق صاحب یہاں پر موجود ہیں خواجہ عمران نظیر انہوں نے شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں جس طرح کام کیا اور جس طرح ہیلتھ کو آگے لے کر گئے تو آج اگر ہم صرف وہی اپنے ہم پانچ سالوں کی داستان ہی سنانا شروع کر دیں تو ستر سال میں پاکستان کی تاریخ میں اتنا کام نہیں ہوا جتنا اس ٹیم نے پچھلے پانچ سال کے اندر ڈیلیور کر کے دکھایا ایجوکیشن کی کمیٹی ایجوکیشن کے اوپر ایکانومس نے کہا ہم نے نہیں کہا ایکانومس نے کہا کہ پنجاب کا موازنہ پاکستان کے باقی صوبوں کے ساتھ نہیں ایشیا کے بہترین ممالک کے ساتھ کیا جا سکتا ہے یہ وہ ایک کمیٹمنٹ تھی ایک ڈرائیف تھی شباز شریف صاحب کی میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں جو ہم نے یہاں پر کام کیا اور ایک پروپر ریسرچ کا ایلیمنٹ موجود تھا ہم ہر تین مہینے بعد ہم سٹاک ٹیک کرتے تھے ہیلتھ کا ایجوکیشن کا لائنڈ آرڈر کا اسی طرح باقی جگہوں کا بھی اور اس کے اندر جو وے فارورڈ دیا گیا تھا جو ریسورس ایلوکیشن کی گئی تھی اس کی وجہ سے ہی پنجاب ہیڈ ڈن بندرز اب وہ جو موڈل تھا جو اتنی محنت ہوئی تھی اس کے اوپر پھر ہم نے کہا کہ ہم ایک رسالہ لے کر آئیں اس پر جو ایڈیٹوریل بورڈ بنا میں اس کے اوپر یہاں پر احمد اقبال صاحب موجود ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بیت تہاشا اس بورڈ کے اندر بیٹھ کر اور اس رسالے کو بنانے میں اتا تارڈ صاحب میرا خیال ہے کہ آج پی ایم ایلن کا کوئی بھی انیشیٹیو بتا تارڈ کے نام کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا اور چاہے وہ ورکرز کے پیچھے دوڑنا ہے چاہے وہ لیڈرشپ کے کام کرنے ہے چاہے وہ جماعت کا ایشو ہے اور پھر افکورس سائرہ افتخار میں خود اور ایک اور نوجوان بدر جو سوشل میڈیا ٹیم کو ہیڈ کرتا ہے اور جس طرح اس نے پھر اس کے اندر مطلب یہ ایک ایسی ایفرٹ تھی جس کے اندر پورا ریسرچ ونگ جس کے ہمارے اس وقت ایٹی سکس میمبرز ہیں ایٹی سکس میمبرز ہیں جو دن رات کام کرتے ہیں فردن فردن میں اگر نام لینا شروع کروں تو وہ ایک بہت لمبی لیکن میں ریسرچ ونگ کے تمام میمبرز کو خاص طور پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ دن رات کام کر رہے ہیں آپ پی ایم ایل این کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں آپ پاکستان کے مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں آج ہم یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو یہ کام شروع کی ہے آپ کو اس کے اندر نظر آئے گا کہ پالیسی فارمولیشن سے لے کے فیوچر روڈ میپ کیا ہونا چاہیے حل سلوشنز کیا ہونے چاہیے ان تمام چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں and this is a formation of a think tank تو ہم اس think tank کی طرف جا رہے ہیں اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس شمارے کے اندر ہم نے آپ کو بھی copy دی ہے اس کے اندر ہم نے different segments کو جس طرح پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ economy ہے ہر مہینے ہم نے دو سال جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کا ہم نے post martem کر کے آپ کے سامنے رکھا یہاں پر ڈاکٹر نجمہ بیٹھی ہیں ہمارے بڑے محترم رانہ افضل صاحب ایم اینے ہوتے تھے اور ماشاءاللہ ہی واز برین آف پارٹی انہوں نے یہ کاوش کیا ہے ہیلتھ کے اوپر اور وہ آپ دیکھیں گے ہم ہر مہینے ایک initiative سامنے لائیں گے ہم economy کے حساب سے قوم کو نہ صرف یہ بتائیں گے کہ غلطیاں کدھر ہیں اور ان کا solutions کے ہے ہم وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے یہاں پر اس شما اس news letter کی طرف جانے میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ وہ بچہ دریاء میں گر جاتا اور ایک six اس کو بچار کر لاتے ہیں تو وہ جو سردار جی سے پوچھتے ہیں کہ سردار جی آپ نے بڑا کام کیا ہوگی تھا پہلے یہ بتاؤ مجھے دھکا کس نے دیا تھا تو میں اگر یہاں پر دھکا دینے والے ملک احمد کا نام نہ کروں کہ ملک احمد صاحب نے ہمیں اس کام کے اوپر اور ان کا یہ اور پھر ہمارا یہ تھا کہ پہلا شمارہ آ رہا ہے اسیر جمہوریت حمزہ شہباز جو سوا سال سے جیل کے اندر ہیں تو اس کے اندر ایک سیگمنٹ ہم نے رکھا ہے ان پارلیمنٹیرینز کا جن کی ایک جدو جہد ہے تو اس شمارے کے اندر حمزہ شہباز صاحب اور اس میں میں خاص طور پر یہاں پر سلمہ آئیم ہی ہے شاید موجود ہیں ان کا میں شکر گزار ہوں کیونکہ حمزہ صاحب نے شہباز شریف صاحب ان کا میسیج آپ کو پڑھنے کو ملے گا احسن اقبال صاحب جو ہمارے سیکٹری جنرل ہیں پنجاب کے پریزیڈنٹ رانا سناولہ صاحب اور ہمارے جنرل سیکٹری عویس لغاری صاحب اور حمزہ شہباز جو لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسیمبلی ہیں یہ ایک کاوش میں سب سے پہلے تو جو میڈیا کے دوست اور ساتھی یہاں پر موجود ہیں میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کیونکہ انیشیٹیوز لیے جاتے ہیں یہ صرف اور صرف اس لیے نہیں ہے کہ ایک ہم نے سیاسی جماعت کو مضبوط کرنا ہے آپ یقین کریں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پاکستان مضبوط ہوگا تو باقی ہم سب مضبوط ہوں گے اور یہی ایفٹ ہے کہ ہم پاکستان کی مضبوطی میں اپنا حصہ ڈالیں اور اس کے لیے ہم ایفٹ کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے کل رات سے ہم اس کا ویب پیج بھی لانچ کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں اس کا ای ورزن بھی آ رہا ہے